فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا وصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ و بعد ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا جہنگا مچھلی کھانا حلال ہے کہ حلال نہیں ہے میرے بھائی آپ نے جہنگا کے ساتھ مچھلی کی صفت لگائی ہے اور ہر مچھلی کھانا بالاتفاق جائز ہے اگر جہنگا مچھلی ہے تو اس کے کھانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُحِلَّتَ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّ الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتِ ہمارے لئے دو مردال حلال ہیں اور دو کھون حلال ہیں رہے دو مردال تو وہ ٹڈڈی اور مچھلی ہیں اور رہے دو کھون تو وہ کلیجی اور تلی ہیں اس حدیث کو شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے تو اگر جھینگا مچھلی ہے تو اس کے کھانے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بل اتفاق مچھلی کا کھانا جائز ہے البتہ ہمارے کچھ بھائی اس کو مچھلی نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں جھینگا مچھلی نہیں ہے اب اگر وہ مچھلی نہیں ہے تو مچھلی نہیں ہے تو اس کہتے ہیں اگر وہ مچھلی نہیں ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے یہی وجہ ہے ہمارے کچھ احناب بھائی جو ہے جھینگی کے کھانے کو مکروح مانتے ہیں حالانکہ اس سلسلے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ پانی میں رہنے والے جو بھی جانور ہیں جو فتتاً پانی میں رہتے ہیں خواہ ہو زندہ ہو یا مردار ہو ہر حال میں ان کا کھانا جائے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر پانی میں وہ رہنے والے جانور ہیں فتتاً وہ پانی میں رہتے ہیں خوشکی میں نہیں رہتے ہیں برماوی جانور نہیں ہیں یعنی جو کبھی خوشکی میں رہتے ہیں کبھی پانی میں رہتے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ پانی میں رہتے ہیں تو ایسے جانور کا کھانا جائز ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جھینگا یہ پانی کا جانور ہے اللہ رب العالمین سور مائدہ کی آیت نمبر چھانوے میں فرماتے ہیں محیل لیکم سید البحری وطعامہ تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے تو یہ سمندری شکار ہے اور اس کا کھانا حلال ہے جھینگا پانی میں رہنے والا جانور ہے اس کا کھانا حلال ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری جانوروں کے بارے میں فرمایا سمندر کے پانی اور اس کے جانوروں کے بارے میں فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے یہ حدیث سننے ابو دعود میں ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابو دعود میں اسے صحیح قرار دیا ہے بنا بھئی معلوم ہوا کہ جھینگا مچھلی ہے سمندر میں رہنے والا چاہے مچھلی مانے یا نہ مانے چونکہ وہ پانی کا جانور ہے اس لئے اس کا کھانا حلال ہے دائمی فتوہ کمیٹی کے علماء کرام سے یعنی سعودی عربیہ میں دائمی فتوہ کمیٹی جو ہے اس سے جب پوچھا گیا اس کے علماء سے پوچھا گیا جھینگا مچھلی کے بارے میں تو انہوں نے جواب دیا سمندر کے ایسے جانور جو فتتا پانی ہی میں رہتے ہیں وہ سولی طور پر حلال ہیں تو معلوم میرے بھائی جھینگا مچھلی حلال ہے اس کا کھانا جائز ہے اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے اللہ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے واللہ عالم بالصوام